ٹیلیکوم کمپنیز کا گل برگ میں انفرسٹرکٹر تباہ کرنے اور انٹرنیٹ کی بندش پر احتجاج کمپنیز کے مطابق پی ایچ اے نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ٹیلیکوم کمپنی کے نیٹورک مخاہ دیا نیٹورک کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وزیراعظم اور نگران وزیراعلا پنجاب نوٹس لیں آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹیلیکوم کمپنیز کا گل برگ میں احتجاج اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹیلیکوم کمپنیز کا گل برگ میں انفرسٹرکٹر تباہ کرنے اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے کمپنیز کے مطابق پی ایچ اے نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ٹیلیکوم کمپنی کے نیٹورک کو کاٹ دیا نیٹورک کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وزیراعظم اور نگران وزیراعلا پنجاب نوٹس نے آپ کو اپڈیٹ کریں ٹیلیکوم کمپنیز کا گل برگ میں انفرسٹرکٹر تباہ کرنے اور انٹرنیٹ کی بندش پر احتجاج کیا گیا ہے کمپنیز کے مطابق پی ایچ اے نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ٹیلیکوم کمپنی کے نیٹورک کو کاٹ دیا ہے نیٹورک کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وزیراعظم اور نگران وزیراعلا پنجاب نوٹس لیں آپ کو بتا رہی ہیں ٹیلیکوم کمپنیز کا گل برگ میں انفرسٹرکٹر تباہ کرنے اور انٹرنیٹ کی بندش پر احتجاج کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانے کے زین العابدین سے جیزن بتائیے گا یہ ٹیلیکوم کمپنیز کا لاہور میں پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کی طرف سے انفرسٹرکٹر کو تباہ کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس کی بندش بھی ہو گئی ہے جس کے اوپر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ گل برگ لاہور میں پی ایچ اے نے ٹیلیکوم کمپنیز کی کیبل کاٹ دی ہیں جس کی وجہ سے گل برگ کے تمام ایریاز میں جو انٹرنیٹ نیٹ ورک سرویس ہے وہ موتل ہو کر رہ گئی ہے جس پر ٹیلیکوم کمپنیوں کے جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے بی ایچ اے نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ٹیلیکوم کمپنی کے نیٹ ورک کو کاٹ دیا اب ٹیلیکوم کمپنیوں اور کمنٹ کو اس حوالے سے کروڑوں روپے نقصان کا سامنا ہے اس حوالے سے وائس پریزیڈنٹ پٹاپا انجینئر ارشاد احمد میمن کا کہنا ہے کہ ٹیلیکوم کمپنی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اللہ پنجاب محسن رضا نقبی سے مطالبہ کرتی ہے کہ بی ایچ اے لاہور کے افسران کو ٹیلیکوم انفرسٹرکچر کاٹنے اور اس کو نقصان پر جانے سے روکا جائے اور کمپنیوں کو فوری طور پر جو انفرسٹرکچر جس کو تباہ حال کیا گیا ہے اس کو جوڑا جائے تاکہ نیٹ ورک کی بحالی کا کام ہو سکے یہ وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے وزیراعظم پنجاب کمیشنر لاہور وڈی جی پی ایچ اے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ایسا کام کرنے سے پہلے ٹیلیکوم کمپنیوں کو پیج کی اطلاع بھی دی جائے آپ کا بہت شکریہ